السلام علیکم ویورس گیزر تو ہم سب کے گھر میں لگا ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گیزر میں کتنی بڑی پرابلم ہوتی ہے جب اس کو چار پانچ سال ہو جاتے ہیں جب ہم اس کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو گیزر میں کیا پرابلم ہوتی ہے اور کتنی دکت ہو جاتی ہے ہمیں یہاں پہ آپ کو دکھائے گی کہ یہاں پہ جو گیزر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کیچر جو ہے نکر رہا ہے جو کی بعد میں بہت ساری بیماریوں کا جو ہے اس سے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گیزر کی حالت جو ہے کتنی خراب ہو چکے ہیں اس کو کم سے کم چار پانچ سال ہو گئے ہیں انرسٹال کیے ہوئے ہیں لیکن آج جو ہے اچانک سے گیزر نے جو ہے لیکیج کرنا سٹارٹ کیا ہے تو ہم نے اس کا پلیٹ کھول کے دیکھا تو اس کا جو ہے ٹینک سے جو ہے پانی لیک کر رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو کھول کے چیک کر لے گے کہ اس میں دکت جو ہے کہاں پہ ہے تو اس کو ہم ٹھیک کر لے گے اور یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرے گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائے گے آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے خود ہی جو ہے اپنے گھر میں گیزر جو ہے کس طریقے سے اس کی صفائی کرے گے یا اگر اس میں کوئی دکت ہوگی تو آپ کس طریقے سے اس میں ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ بنے رہے اور ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں ہم نے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ ہمارے لئے ایک لائک اور ایک شیئر ضرور کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیزر جو ہے ہم سب سے پہلے ہم کام کیا کر لے گے اس کا جو کینیکشن ہے وہ نکال کے اس کا پانی جو ہے باہر نکال لے گے تو بعد میں آپ دیکھیں گے جب ہم اس کا پلیٹ ہٹائے گے تو اندر سے جو ہے ہم اس کا پہلے وائرنگ چیک کر لے گے وائرنگ ٹھیک ہوگی تو کوئی دکت نہیں ہے تو اگر وائرنگ میں کوئی گر بڑ ہوگی تو آپ کو اس کو صحیح کرنا پڑے گا یہاں پہ جب بھی آپ گیزر کا جو ہے کہنے کہ یہاں پہ پلیٹ ہٹاؤگے تو اندر سے جو آپ کو وائرنگ چیک کرنی ہے اور یہاں پہ وائرنگ کو آپ کو ایک فوٹو اٹھا کے رکھنا ہے یا اس کا ایک ویڈیو بنانا ہے ویڈیو آپ کی جو ہے یہاں پہ بہت ہی ہلپ کرے گی بعد میں جب آپ اس کو واپس سے جو ہے انسٹال کروگے جب آپ اس کے واپس سے جو ہے آپ پارٹس آپ اس میں انسٹال کروگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا connection کہاں تک جاتا ہے اور element کے ساتھ کون سا connection ہوتا ہے direct supply ہے وہ کہاں تک جاتی ہے اور indicator connection کہاں سے ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو آرام سے اگر آپ آرام سے جو ہے باہر نکال لے گے تو اس کی ساری وائرنگ جو ہے آرام سے نکل جائے گے اور کینکشن کوئی بھی یہاں پہ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں رہے گا تو اس کے بعد آپ کو کام کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہوتا ہے اس کا ایلمٹ لگا ہوتا ہے یہاں پہ ہم اس کا ایلمٹ کھوڑ لے گے تو آپ کو بھی بالکل اسی طریقے سے جو ہے کام کرنا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور بعد میں جو ہے گیزر بھی آہ برابر کام کر لے گا اور پانی بھی اچھے طریقے سے گرم کر لے گا اور اندر سے جو اس کی ٹینک کی صفائی بھی ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ایلمٹ نکال لے گے ہم پہلے چیک کر لے گے کہ ایلمٹ اس کا صحیح ہے کی نہیں اگر اس میں ایلمٹ خراب ہوگا تو پھر ہم نیا ایلمٹ اس میں انسٹال کر لے گے اگر یہی ٹھیک ہوگا تو ہم اسی کو واپس سے انسٹال کر لے گے تو اسی طریقے سے بالکل آپ بھی کر لے گے کوئی دکت نہیں آ جائے گی تو آپ گھر میں جو ہے اپنے گھر میں یا کچن میں آرام سے اس طریقے سے گزر کی صفائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو ہر ایک آہ پارٹ کی ڈیٹیل دے گے یہاں پہ اور آپ کو بالکل آہ پرفیکٹ طریقے سے دکھائے گے یہاں پہ کس طریقے سے آپ اس کو کھولو گے اور کس طریقے سے جو آپ اس کو واپس سے جو ہے انسٹال کر لے گے ہر ایک پارٹ کی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دے گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے اس کا ایلمٹ لگا ہوتا ہے تو اب ہم اس کا جو ہے ایلمٹ پہلے باہر نکال لے گے اور ایلمٹ دیکھ لے گے کہ ٹھیک ہے کی نہیں یہاں پہ ہم نے جو ہے اس کا ایلمٹ نکال لیا ہے اس میں جو ہے زنگ لگ چکا ہے ایلمٹ جو ہے بالکل صحیح ہے یہ خراب نہیں ہے ایلمٹ اگر یہ خراب ہوتا تو یہ بیچ میں ٹوٹ چکا ہوتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہو جاتی لیکن یہ ایلمٹ جو ہے بالکل صحیح ہے لیکن اس میں زنگ لگ چکا ہے تو اب ہم اس کو یہاں پہ سائیڈ میں رکھ کے بعد میں کلین کر لے گے اور یہاں پہ جو باقی نٹ ہوتے ہیں ٹینک کے وہ بھی ہم کھول لے گے کیونکہ یہی سے جو ہے اس کا لیکیج آ رہا تھا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا پانی اس کے اندر جاتا ہے گیزر کے اندر اور وہاں سے بھی واپس آ جاتا ہے گرم پانی تو اس کی حالت جو ہے کینکشن کی حالت کیسی ہو چکی ہے یہاں پہ پورا زنگ لگ چکا ہے اس میں بھی خراب تو نہیں ہے اس میں صرف زنگ لگ چکا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے بہت کیچڑ برا ہوا ہے تھا اس لئے ان پائپ کے حالت ایسی ہو گئے ہیں تو اس کو بھی ہم بعد میں کلین کر کے واپس سے نسٹال کر لی کے اگر یہ ٹوٹ چکا ہوگا تو پھر آپ کو نیا لگانا پڑے گا اس میں اگر ٹھیک ہوگا تو یہی آپ واپس سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کیچڑ نکال رہا ہے گیزر کے اندر سے چار پانچ سال ہو گئے ہے اس کو انسٹال کیے ہوئے تو کم سے کم دو یا تین سال کے بعد ہی گیزر کی جو ہے صفائی کرنی چاہے کیونکہ بعد میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی حالت دیکھ کے تو انسان بیمار پڑ سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب کتنا کیچڑ بڑ چکا ہے اس کے اندر یہ پانی اگر کوئی آہ پیتا بھی ہے تو یہاں کوئی کام کیا کرتا ہے اس میں سے چاول میں بھی پانی یہی ڈالتا ہے گیزر گیزر سے نکال کے چاول میں یہی پانی استعمال کرتا ہے تو اس سے تھوڑا پرابلم ہو سکتی ہے تو اس لیے آہ ہر دو سال یا تین سال کے بعد گیزر کے اندر جو ہے صفائی کرنی چاہے اس طریقے سے آپ ویڈیو کو جب آپ پورا دیکھو گے تو آپ بھی جو ہے خود ہی سیکھ جاؤ گے کس طریقے سے ہم گیزر کی صفائی کر لے گے یہاں پہ اب ہم کام کے کر لے گے ہم ایک کبڑا لے گے اور گیزر کے اندر جو ہے ہارڈ ڈال کے اس کا جو ہے اندر سے جو ہے ٹینک کھلین کر لے گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وائزر جو ہے بالکل خراب ہو چکی ہے اس وجہ سے لیک چھوڑ رہا تھا یہاں پہ گیزر میں اور کوئی پرابلم نہیں ہے صرف اس کا جو وائزر ہوتا ہے وہ بگڑ چکا تھا ایلمٹ کا وائزر بھی بگڑ چکا تھا اور جو سائیڈ میں اس کا بڑا وائزر ہوتا ہے وہ بھی بگڑ چکا تھا تو اب ہم اس میں جو ہے دوسرا وائزر انسٹار کر لے گے تو آپ بھی اسی طریقے سے جو ہے پورا کام کر سکتے ہیں گیزر میں تو اب ہم اس کے پانی ڈال کے اس کی اندر سے جو ہے ٹینک کی صفائی کر لے گے تو آپ بھی اس طریقے سے جو ہے ٹینک کی صفائی کر لے گے سب سے پہلے تو اس کے بعد بھی ہم آپ کو دکھائے گے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ابھی آپ دیکھ رہے کہ گیزر کی جو ہے ہم پوری طریقے صفائی کی ہے ہم نے اس کا اندر سے جو ٹینک ہے وہ بھی پورا کلین کر لیا ہے یہاں پہ اس کے سارا جو کیچر جو اندر جمع ہو چکا تھا یا زنگ لگ چکا تھا وہ ہم نے سارا ہٹا لیا ہے یہاں پہ تو اب ہم جو ہے اس میں پھر سے جس طریقے سے ہم نے کھولا تھا اسی طریقے سے اس میں واپس جو ہے اپنا کینکشن وغیرہ جو بھی اس میں ایکسیسریز لگے ہوتے ہیں وہ واپس سے انستائل کر لے گے آپ دیکھ سکتے اس کے پارٹ ہم نے بلکل کلین کر لیا ہے اس میں ہم نے بریش سے جو ہے یہاں پہ جتنا بھی ڈڈ لگ چکا تھا اس پہ وہ بلکل کلین کر لیا ہے تو اب ہم نے اس جو ہے نیا وائزر لگا لیا ہے کیونکہ اس کا وائزر بگڑ چکا تھا اس کے نیچے جو وائزر ہوتا ہے جہاں سے ٹینک کا پانی جمع ہوتا ہے لیک نہیں چھوڑتا ہے وہ وائزر بگڑ چکا تھا اس میں تو اب ہم نے اس میں وائزر لگا کے پھر سے جو ہے جیسے کنیکشن لگے تھے ویسے سیم ہم نے واپس لگا لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کنیکشن یہاں پہ ادھر ادھر نہیں ہوا کیونکہ ہم نے وائرنگ جو ہے اس کے آرام سے باہر نکالی ت تھی یہاں پہ کوئی بھی کینیکشن نہیں ٹوٹ گیا تھا تو اب اگر آپ بھی آرام سے اس طریقے سے اس میں وائرنگ پہلے باہر نکال لے گے تو بعد میں اس کو لگانے میں کوئی دکت نہیں آ جائے گے اور آرام سے جو ہے آپ اس میں واپس سے وہ پارٹس سارے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گیزر جو ہے بالکل کلین ہو چکا ہے اور ہم نے اب اس کو واپس سے جو ہے جتنے بھی ایکسیسریز جو ہے اس کے اندر وہ ہم نے انسٹال کیا ہے تو اب ہم اس کو واسٹورو میں واپس سے انسٹال کر لے گے تو اس طریقے سے آپ بھی جو ہے گیزر کی صافی کر سکتے اور واپس سے جو ہے ہم اس کو انسٹال کر لے گے اور اب ہم اس کا جو ہے کینیکشن لگا لے گے یہاں پہ تو اب ہم ویڑ کر لے گے جب تک اس کا پانی بڑر نہیں جائے گا تب تک ہم اس کا جو ہے گینیکشن ایک سائیڈ سے کھلا ہی چھوڑ دے گے تاکہ اس کا جو ہے ائر باہر نکل جائے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پہ لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کریں اور اگر آپ بھی گیزر کی صفائی کرنا چاہوگے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے پھر آپ بھی جو ہے اپنے گھر کی گیزر کی جو ہے صفائی کر سکتے ہیں تھانکیو بیری مچ ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لئے